ہیلو اسلام علیکم گائز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے بائیولوجی کے موسٹ امپورٹنڈ ڈیفرنس کے بارے میں ڈیفرنس بٹوین پرائیونز اینڈ وریونز بہت ہی امپورٹنڈ ڈیفرنس ہے اکثر جو ہے وہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ what is the difference بٹوین پرائیونز اینڈ وریونز تو یار کے پرائیونز جو ہیں یہ بیسیکلی انفیکشیس پروٹین پارٹیکلز ہوتے ہیں یا پھر دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انفیکشیس پروٹینز ہوتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں پرائیونز انفیکشیس پروٹینز کا مطلب کہ یہ ڈیزیزز وغیرہ جو ہیں وہ کاز کریں گی ان کو ہم نام دیتے ہیں پرائیونز کا جبکہ وریونز جو ہے یہ کمپلیٹ وائرس کو ہم نام دیتے ہیں وریونز کا اس کے علاوہ پرائیونز میں نیکسٹ اگر دیکھیں they are less common پرائیونز جو ہیں یہ less common ہے جبکہ وریونز جو ہیں کیا کیا ہیں they are common یا most commonly جو ہیں یہ present ہوتی ہیں نیکسٹ اگر دیکھیں DNA اور RNA is absent in پرائیونز پرائیونز میں نہ تو DNA present ہوتا ہے اور نہ ہی RNA present ہوتا ہے جبکہ وریونز میں جو ہیں یہ DNA بھی present ہوتا ہے اور RNA یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ وریونز میں present ہوتے ہیں ایک وائرس میں DNA بھی present ہوگا اور RNA بھی اگر پرائیونز میں نیکسٹ دیکھیں دیار کمپوزڈ آف اونلی پروٹین پرائیونز نام سے ہی ظاہر ہے یہ صرف اور صرف کمپوزڈ ہوں گے پروٹین کے اوپر جبکہ وریونز جو ہیں یہ پروٹین پہ بھی مشتمل ہیں اور ساتھ ساتھ نیوکلیا کے سڑ پہ بھی جو ہے یہ مشتمل ہوتی ہیں نیکس دیکھیں پرائیونز میں it causes mad cow disease and mysterious brain infection in human mad cow disease نام سے ہی ظاہر ہے cow disease یعنی کہ یہ گائیں کے اوپر اٹیک کرے گی یہ disease اور اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے progressive neurologic disease ہے progressive کا مطلب ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ گائیں کے اوپر جو ہے یہ اپنا اٹیک کرتی ہے اور اس disease میں ہوتا کیا ہے یہ disease جو ہے یہ damage کر دیتی ہے cow کے central nervous system کو یعنی کہ گائے کا جو central nervous system ہوتا ہے جو کہ brain اور spinal card ہوتا ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ damage کر دیتی ہے جس کی ویسے اسے نام دیا جاتا ہے mad cow disease اور یہ بیسیکلی کس کی disease ہے گائیں کی disease ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گائیں کا جو central nervous system ہے brain وغیرہ وہ damage ہو جاتا ہے disease کے ساتھ اور دوسرے نفسوں میں جو دوسری disease ہے وہ ہے mysterious brain infection اور یہ commonly present ہوگی humans کے اندر انسانوں کے اندر اور اس میں ہوگا کیا کہ ان میں mysterious عجیب و غریب قسم کا جو brain infection ہے وہ cause ہوگا اور ان کو cause کون کرے گا prions جو کہ infectious proteins ہیں on the other hand virions جو ہیں یہ بہت سی diseases کاز کرتے ہیں جن میں polio, militis آ جاتا ہے mumps وغیرہ, measles وغیرہ یہ ساری کی ساری جو ہیں viruses کی وجہ سے کاز ہونے والی diseases ہیں polio, mumps and measles وغیرہ یہ ساری کی ساری وائرس کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں تو یہ تھی guys آج کی ویڈیو جس میں ہم نے difference کے بارے میں دیکھا پرائیونز اور ویڈیوز کے بارے میں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو like share اور subscribe کر لیں شکریہ